اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میرے پیارے ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج کا جو نسخہ دینے جا رہا ہوں یہ ایک جشاندہ کا نسخہ ہے تو یہ گھر پر بھی آپ بہت سانی بنا سکتے ہیں اصحابی اضلاتی مریضوں کے لیے یہ جشاندہ کا نسخہ ہے سب سے پہلے اس کے افعال و اثرات پر آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ بہترین محلل غدد محرق آساب اور مسکنے اضلات یہ جشاندہ ہے سوزشی نزلہ میں بے حد فائدہ کرنے والا ہے یعنی جشاندہ ہے غدی تحریک کے تمام علامات یعنی کہ یرکان سوزاک بلڈ پریشر وغیرہ میں حد درجہ فائدہ کرنے والا یہ جشاندہ ہے تو جشاندہ کا نسخہ نوٹ فرمال ہیں جشاندہ اصحابی اضلاتی ہے یہ بی دانہ آپ نے لینا ہے چھے گرام تخم خبازی ایک طولہ تخم کاسلی ایک طولہ تخم خیارین ایک طولہ اور چینی یا شہد حسب ضرورت یہ آپ بنا کر پیئیں سب دعاوں کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پانچ سو گرام پانی میں ڈال کر اس کو جوش دینا ہے جو میں نے وزن بتایا ہے اتنا وزن لے کر ہے آدھا کلو پانی میں ڈال کر اس کو جوش دیں جب پانی آدھا رہ جائے تو آگ سے اتار کر اس کو اچھی طرح چھان لیں پھر اس میں چینی ملائیں اور پلائیں یا شہد ملائیں یا چینی ملائیں بہت ہی باکمال ہے پہلی ہی خوراک سے مریض کو آفاقہ ہوگا تو میرا نمبر نور فرمالیں 03434167476 اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین